کیا ہے عشاء؟ کیا آج کیا ہو رہی ہے؟ مسائلہ رمبا؟ یہ رسل بھی بذہر دار ماننی مالی ہے اسلام علیکم امید کرتا آپ ٹک ٹاگا کے خیتریز ہوں گے اللہ کا کرم ہوگا آپ کے اوپر میں آپ دیکھ رہا ہے غریب ویلوگ تو آج ایک الگ ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں ابھی کچن میں مزدار ایک چیز بن رہی ہے جس کو چکن کڑائی کہتے ہیں تو آج چکن کڑائی کیس طرح منتی ہیں اور مزدار دوندار کوئلے والی تو اس کی رسل بھی آپ کو ملے گی اور آپ کو مزدار ویلوگ ملے گا اچھا بیلوگ کو یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اچھا ریمشا کیا بنا رہی ہے آج؟ شرم خیر نہ آئے نا ہے بتاؤ تو صحیح پہل جا رہی ہے پھر رسل بھی شروع کرتے ہیں نا کیسے کو کو؟ آج میں بنا رہی ہوں چکن کڑائی چکن ہم نے کتنی دیا ہے؟ مجھے گرام شام کو تنے پتہ تم لے کر آئے اچھا ہم نے یہ ڈھائی کلو ساوہ دو کلو چکن ہم لائے تھے اور یہ میں نے پانچ لیسن جیسے کہتے ہیں اس کے سلائس ہاں سلائس بولتے ہیں وہ لیا ہے میں نے چھری لگ کیسے پیس لیا کیسے پیس لیا چھری لگ کیسے پیس لیا اور بroads میں آئن کرام کر لیا چاہی کیسے پیس لیا میں اس لفعل چھری لگا خود ہونے بھی اور اس جنار پاکٹی ذیبت ہیں پلجساب نہیں پہلے یہ گولی پہلے پٹھ dragging یہ موجود ہے ملکی ریسپی ریمشا بتانے لگ دیئے دیکھو یہ براؤن براؤن ہوگی ہے جب بھی ڈال دے کی تکالی ہی نہیں تو براؤن ہوگی سوڑ سے آرام سے آرام سے آرام سے سارا بار جا رہا ہے ملکی زیادہ نہیں ہے ہی نہیں اب آپ یہ چیزہ سے رہے ہیں جو آپ پکڑ لیں اس کو اب ملکی ریمشا نے ڈال دیے اور اس کو ہم نے اگری بل کی تک اب ہم نے اولیا تھا دو کپ ہیں اول کے لیے اچھا ملکی باٹل ہے یہ اتنی 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 اول کی تک اتنی اتنی آپ نے اول کی تکا ہے آپ نے یہ بوتل لے گے آنی پہلے سہل سے پھر اتنی اتنی اول ڈال دیں اس کے در ٹھیک ہے اس کو سائی پر رکھتا ہوں ابھی یہ تھوڑا سا جب اس کو براؤن شرام ہو جائیں گے یا تم فل روز کرل گی اس کو ایل کردے اظام یہ تو مجھو خود بھی نہیں کہتا ہے میں کیا کروں کہ یہ جو ہے ابھی اس نے اپنا آئل آئل کے اندر ڈال لنا تو یہ ابھی یہ کیسی نصبی تم بتاؤ گی یہ اس طرح سے بنتی ہے لوگ تو کھائیں گے تو کھائیں گے کہیں گے نہیں اظام میں چکن کی کڑا یہ مجھے کی بناتے ہیں مجھے کی تیچ لگتے ہیں تم کیسے بتا رہی ہو بیڈنگی کیا ہو رہا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا میں نہیں بتاؤں گا اچھا مرگیں دیکھو میں نے آئل نہیں نہیں ٹائٹ سیریس ٹائٹ سیریس آئل کے مرگیں ٹھیک ہے مرگیں فریش تھی تو آئل کے اندر تھوڑی سی روزت ہو اپنا پانی چھوڑے اور آئل کے اندر خود ہی وہ نرم ہو جائے درنا ہم اس کو نکال لیں گے نہیں نکال لیں گے کیونکہ میری یہ ہوم سیکرٹ رہ سکتی ہے اس میں میں پیاس جانتے ہیں کچھ بھی تماماٹر کا پیس ڈالوں گے جب یہ خود ہی اس میں کل جائے گی اچھا اچھا دیکھتے ہیں آپ کو بات سن کر سمجھے اتنا خواست نہ آئی ہوگی تو ابھی یہ سمیں لگنے والے ہیں ہاں ابھی میں اس میں اپنے مسائلیں ڈالوں گا ابھی ڈالوں گی مسائلیں تو آپ نے تقریب کر کر رکھی میں ہیں نہیں کیا ہے کیا آج کیوں رہی ہے مسائلیں ہم یہ رسے بھی بہتہ ظاہر مننے مالی ہے چونڈیاں نہیں لیں رمچہ اب یہ رمچہ نے دو چونڈیاں یہ زیرہ ڈالیں اور تین چونڈیاں یہ دری مرچین چونڈیاں اور جس کو بی پی ہو وہ نمک نہ ڈالیں وہ کسی بندوں کو چونڈیں ڈالیں دیکھتا ہے یہ ابھی ہم نے اوائل کی انزر اپنی پانی پانی ہزئی است پانی نہیں پانی پانی ایک ہندوانے میں لیوائے دیکھنا dust پانے زندگی از تریچ میں پانی نہیں پ Elsa پڑ تھر راکے کے آسمار میں جب بھی پانی کی لیوائے جائ جائیں زندگ زندگی جیسے انسان رنگ بدلتا ہے جیسے مرگی نے رنگ بدل دیا اس تیم تک آپ اس کو لاتے رہیں اب اس کے اوپر ہی مسائلہ ڈال رہی ہے کیونکہ یہ جو چکن کا پیس ہے وہ اپنے اندر انسائی کا لیے مسائلہ کیا ڈالنے لگی پہلے بتاو کتنا کرنا لیے دو تین ٹی سپون جو ہوتے ہیں ہی کوئی مسائلہ کیا لیے یہ موٹی پیسی ون پیسی بھلے ہی کوئی سپائسی چکنہ بنا رہے ہیں ہاں ہاں آجا 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 ابھی اور یہ تھوڑی سی کالی مرچ ہے کیونکہ میں نے موٹی پی سی وی مرچ اور میں نے سبس مرچ بھی لی بھی ہے تو اس لئے میں کالی مرچ تھوڑی سٹا آجا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یہ تھوڑا سبسکے ہیں ہمپنے یہ میں دیکھتیوں میں صاحب سے چونڈیاں لینا ہے یہ مسالحی کی چونڈیاں لیئے ہیں تو آپ اپنے صاحب سے چونڈیاں لے سکتے ہیں ابھی اس میں جیرے چھوٹا ہے نا دھنیا پیسا دھنیا وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں ہمارے پاس ختم ہوں گا ختم ہو گئے ہاں اس سے زائقہ نہیں ہوگا دیکھو کہ پڑا ہو گا ختم ہو گئے زائقہ بدل جائے گا پھر تو آنا دنیا پھر دوسرا ڈال لو نا سبز والا سبز والا تو میں ڈالوں گے ہاں اس سے کوئی کام چل جائے گا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا باہر لگا بھی ہوئے نہیں پڑا ہاں چاہاں اب یہ رمشے اس کو اچھی طرح دا رہے ہیں اور اس میں نمک بھی میں ڈال دوں گے ابھی نمک ڈال دوں گی ہاں وہ آپ حسب ضرورت اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اس طرح کی لوگ مرگی بناتے ہیں کیا نام ہے کوئی جس طرح اس کا کلور ہوا ہے کوئی کہتے ہیں اس کو چونڈی مرگی کہتے ہیں چونڈی مرگی اچھا یہ ابھی بند رہا ہے اس کا کلور چین ہوگا ہے آپ رمشا سے پوچھتے ہیں کہ کیا اکٹیوٹیز ہیں اب نمک ڈالیں یہ نمک آپ نے اپنے ساب سے چونڈی ڈالنی ہے اگر آپ ڈی پی کے مدیویز ہیں تو کم چونڈی ڈالیں اگر آپ صحیح ہیں تو پھر زیادہ چونڈی ڈالیں آپ کتنے ڈالنے لگی ہو اپنے ساب سے چونڈی ڈالیں ہوں اپنے ساب سے چونڈی ڈالیں ہوں اپنے ساب سے چونڈی ڈالیں ہوں اگر آپ دو چونڈی ڈال رہی ہے اس طرح یہ نمک ڈال دیا ہے اس نمک کو اچھی طرح لائے گی اور خیال کریں جب آپ اس کو پی جاتے ہیں کڑائی کو ہلا رہے ہو تو آپ کپڑے کے ساتھ پکڑیں ایک سائٹ میں نہیں تو آپ کڑائی باہر آ سکتی ہے اچھا آپ کیا ہو رہے ہیں اور مسالہ اس طریقے سے مکس کر لیے اب یہ اپنے پانی میں ہی کلچے گا پھر اس کو چھوڑ دیں جیسے اس کا پانی خوش کھو جائے گا پھر ہم نے یہ کمارٹر اور سبس مرچ پیس بنایا ہے وہ پھر اس کی اوپر ڈال دیں گے یہ ابھی کتنا ٹائم چھوڑنا ہے اس کو چھوڑنا ہے یہ دس میٹ دس میٹ دس میٹ میں کڑائی بنا چاہتی تو آدھے گھنٹ میں بن جاتی آدھے گھنٹ میں بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو سب سے فٹا فٹ جٹا جٹ مری بننے کے رسپی مل گئی ہے ابھی اپنے پانی میں دیکھوں یہ گھنٹ میں ہی تھیار ہو جاتی یہ زبردست کام ہو گیا مطلب آپ کو بھوکس لگی ہو تو فٹا فٹ یہ بنا سکتے ہیں کیوں بنا سکتے ہیں مطلب نوڈل جتنا ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا اوپر نیشے کر لو مسالہ نوڈل سے بنا سکتے ہیں مسالہ نوڈل سے بنا سکتے ہیں اب یہ اس میں ہوجہ فرز کے بنا سکتے ہیں پر لانچ میں ہم اس کو کوئلے والے ہو بھی دیں گے ٹھیک یہ ہم نے گھنٹ میں تازہ دنیا بھی لگایا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کافی تازہ فریش آپ یہ ہمیں اکثر یوز کرتے ہیں اس طرح مختلف گھنٹ میں لگایا ہے پودینہ مسالہ مکس جب میں نے کر لیا تھا تو پھر اس کا اپنا پانی بھی چھوڑ گیا اس کو پھر دیکن رہی دیا کہ وہ ابھی گل جائے ٹھیک ہے صحیح آنچ جو ہے وہ میں نے میڈیم کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی آنچ آپ کر کے اس کو تقریباً اس سے تھوڑ سی تیز بھی ہو تو پھر سوڑ نہیں ہے اتنی آنچ پہ کتنی دیر ہم اس کو چھوڑیں گے بس دس منٹ دس منٹ اس کو اتنی آنچ پہ ہم رکھیں گے اس کو پھر اس کو تیز کر لیں اتنی آنچ اچھا اب رمشاہ آپ کو ٹپس دینے لگی ہیں اپا تک Linion حیثیت و ہمیں کہ ہر ٹپس دینے لگی ہیں بچا آپ کو ٹپس دینے لگی دنیا یا کو ٹپس دینے لگے و لئی دنیا میں군이션 کھائی دینی کے نئے پچھنا۔ دون تین گل بعد Dance eficnen قسم ر Battar جب آپ پچھے دنیا میں وہ قلع پسائی کرجو اگر آپ دو ہفتے بھی رکھیں اپنے پاس فریج میں اکھبار میں ڈال کے اوپر شاپر کے ساتھ بند کر کے یہ خراب ہی ہوتا ہے یہ دو ہفتے پڑھنا ہے یہ چار دن ہوئے چار دن ہوئے یہ صحیح ہے یہ ٹپس آپ کو کام آئیں گے ہمیں کھڑے دن ہوئے یہ سکھا دنیا ہے ہمیں کھڑے دنیا ختم ہوگیا ہمیں فرش دنیا اڈالیں ٹھیک ہے یہ ٹپس اگر ہمیں کھڑے دنیاں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہی گڑائی رکھی رہی ہے ہمیں ہے جہاں کیاں دس منٹ بعد آپ کو بتاتے ہیں ہمیں ڈال میں آئے ہوں کوئلہ کھڑے کوئلہ استعمال ہوتا ہے موسم میں اچھا ہوا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بادلائے میں مزدار قسم کے اور بارش بھی لگنی والی ہے مکان تو یہی لگ رہا ہے جس طرح موسم کی صورتحال ہے کافی پیارا موسم ہوا ہے دنیا میں پیار جب برسے نا جانے دل اب چیک کرتے ہیں کہ اوڑیو سے پانی سوک گیا ہے کہ نہیں اور پانی کچھ حد تک سوک گیا اور کلر بھی اب یہ دیکھو آئل اوپر آنے لگے ٹھیک ہے جب تک یہ ہے اب اس میں اپنا ہم نے طماٹر ماسالا بنایا ہے تو دیتا ہوں پہنے پانی کپھل خوش نہیں کرنا بھی دیکھو یہ لوہاБ لہاں صحیح 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 یہ شوروہ سا بن گیا اب جو پانی نہیں رہنا ہی رکھو لہا بھی اب میں فنگلگ ڈال دیں گے تماؤٹر پیسٹ تماؤٹر پیسٹ ہمیں ڈالنے کی جو اس نے بنا کر رکھو ہے سب جب میں دھنیا ڈالوں گے دھنیا پوٹر ہمارا سپن دھنیا ڈال کرنے لگی ہے تاکہ اس کے اندر اس کا ٹیسٹ آئے اور ساتھ یہ پیسٹ ملا ہے پیسٹ کو ایک بار ریپیٹ کر کس چیز کا پیسٹ ہے یہ ساتھ تماؤٹر کو میں نے اس کے ساتھ اچھا اور ساتھ سبس مرچیں جب میں نے اسے کٹی نہیں ہے دو سے تین ادر سبس مرچیں اور چار ٹیسٹ مکس کریں اس نے دائر ہمارا لکھیں ابھی تماؤٹر کے پیسٹ رمشن نے ڈال دیا اور ابھی یہ مکس کریں گے مکس کرنے میں اس کا رنگ مکلے کے لئے تھوڑا سا رنگ چینج ہوگا اس کا مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑی تیر رنگ دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا رڈ کلر آ جائے گا ٹھیک ہے ایک سوڑکی آ جائے گی اس کی مرچیں جو ایک کلر ہوتا ہے تو اس سے یہ جب مزہدار لگنے چاہیے جب کڑائی تیار ہونے کے قریب قریب ہے اب اس کو رکھتے تھوڑی دیر اب آپ کتنا ٹائم رکھنے ہیں بس اب ایک پانچ منٹ اس کو رکھیں گے ہم کوئلہ سائی پر گرم کریں جیسے ہم نے اس کو کوئلہ سائی پر گرم کریں ٹھیک ہے اب ہم اس کو رکھیں گے کہ یہ آئل اوپر اوپر آ جائے نیچے رہ جائے ٹھیک ہے ایک سیکر ریسپی ہے جو آپ کو کوئلہ اس طرح فلیور دینے کی ہوتا ہے اس سے ذرا اچھا آجاتا ہے اس سے تندوری چکن کڑائی بندی تندوری نہیں بار بیگو ٹائپ سے کہتے ہیں بار بیگو ٹائپ سے کہتے ہیں ہوس ٹائل میں اچھا اپنے اس کو آگ میں لگی جل سے آگ میں لگی جل سے اب نمچھے سے آگ نہیں لگی جو آگ لگا رہی اس طرح اس طرح آپ کوئلہ اس کو گرم کریں گے تھوڑا سا رڈ ہو جائے گا جب اس کو پر اس کا رنگ چینج ہوگا اور اس کے بیچ میں ہم یہاں کڑائی جو ہیں لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کڑائی 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 کیا پروگریس ہے کڑائی بھی تقریبا یار ہو چکی ہے کڑائی بھی تقریبا یار ہو چکی ہے پرلر سے بدلا کر رہے جیسے کچھ بھو بھی آری بڑے مزدار قسم کی کڑائیше بеспرکے پڑائی ہو سیسے کھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے ہم ثورہ سکھائیں گے پانی ہاں یہ کیونکہ دیکھر ٹرماسو کا پانی پانی ہاں آئل اوپر نظر نہیں آرہا صحیح 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 کڑائی اس ٹرمان بھی جب آئل اوپر ٹرم نظر جائے ٹھیک ہے اور یہ آگے یہ ساتھ بند کو بھی ساتھ سلاعت تو ہونی چاہیے جب ہم کڑائی بنا رہے ہوں تو اس کا اپنے ہی مزہ ہو جاتا ہے بھوک لگی ہوئی ٹائٹ اور اب ہی سلاعت بنیں گی رمشا اب ہی سلاعت بنانے لگی ہے اس طرح سے کڑائی تیار ہو جکے رمشا میں اپ ڈیٹ کری گی رمشا اپ دیکھو اس کا پانی سونکی ہے اچھا اپ دیکھو صرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس آپ اس کو کوئی نہیں کر دی ٹھیک ہے اب کیا پروسیجر ہے مرشا اب ہم اپس گھر میں مٹی کی چھوٹی سپلیٹ ہوتی ہے اس کو پانی گیا رکھ کے کیا رکھتی ہے؟ کوئیلے رکھتی ہو کوئیلے رکھ کے اس کو سموک کر دی اچھا ٹھیک ہے اب ہم سٹیگل کے اس میں رکھیں گے یہ رکھیں گے ٹھیک ہے اب اس کو پڑھا گی ٹھیک ہے ٹھوڑا سا اول ڈالیں گے ٹھیک ہے گے آنچ خط انڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ سلاعت بھی ریڈی ہو چکی ہے جس میں گازنیں سب سیاز اور بندوں بھی آپ کو نظر آگئے ہیں دس نو آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین دو ایک زیرو اٹھا ہوئی اس لیے نکال ہو چکی ہے ہماری کڑائی اگر کوئٹے کو نکال لیں گے ہاتھ بچا کے یہ دیکھ سکتے ہیں تندوری کڑائی تیار ہو چکی ہیں مزدہار قسم کی زبدست کلر آیا ہے اور ٹیسٹ بھی میں نے کیا ہے اٹھ کروں گا بھی پھر آپ کو بتاؤں گا اس کا ذائقہ اس طرح کھانا اپریڈی ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں مٹچکی برطن میں یہ کڑائی ڈل چکی ہیں اب کھائیں گے بسم اللہ حسنات بننی ہوئے ساتھ ساتھ سوڈا بھی رکھا ہے اور ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے ٹیسٹ چیک کرتا ہوں بہت مزہ دار بنے والا ہے مزہ آگے جی مزہ آئی ہوب آج کے بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اگر آپ اس طرح کے فوڈ بلوگ دیکھنا جاتے ہیں تو ہمیں مزید لائیں گے کومن بتائیں گا آپ بھی ٹرائے کریں اور آپ کو کیسے لگتا ہے اور اگر آپ کو اس طرح کے بلوگ پسند آ رہے ہیں تو مزید ہم آپ کے لئے لیکے آئیں گے جیسے پیزا بنانا بغیر آون کے اس بغیر آون کے بیزا بنانا کیونکہ ہر بانے گھر آون نہیں ہوتا تو ہماری گھر آون نہیں ہے تو ہم بیزا بناتے ہیں تو ایک طریق ہے وہ طریق آپ کو سیکرٹ ہے اس سے ہم بتائیں گے تو آج کیسے لگے وہ بتائیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں ایک بلوگ تر اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ کرو اور آواز بار رہا ہمشاہ اللہ حافظ